ہاو ٹو سیٹ پیٹرن لاک اون ونڈوز پی سی اور لیپ ٹاپ اگر آپ بھی اپنے کمپیوٹر میں پیٹرن لاک سیٹ کرنا چاہتے ہیں لگانا چاہتے ہیں تو چلیں سیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے پی سی یا لیپ ٹاپ میں پیٹرن لاک انیبل کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے کوئی بھی ایک ویب براد اوپن کرنا ہے وہاں پر لیزر سٹافٹ کو آپ نے سرچ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے سب سے اوپر اس کی افیشل ویب سائٹ آئے جائے گی آپ نے اسے اوپن کرنا ہے ویب سائٹ آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہوگی آپ نے یہاں پر جو پیٹرن کا آپشن ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے یہاں کلک کرنے کے بعد لرن مور پر کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر نیچے آپ کو ڈاؤنلوڈ کا بٹن در آئے گا آپ نے یہاں پر ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے یہاں پر ڈاؤنلوڈنگ پیج اوپن ہو جائے گا 6MB کی فائل ہوگی یہاں پر کلک کر کے آپ اسے اپنے پی سی یا لیپ ٹاپ میں ڈاؤنلوڈ کر لیں zip فائل ہوگی ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد آپ یہاں سے اسے اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد zip فائل کو آپ یہاں پر اوپن کر لیں اوپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر اس کا سیٹ اپ آ جائے گا آپ نے یہاں پر double click کر کے اسے installation کے لیے اپنے کمپیوٹر میں اوپن کر لینا ہے minimize کرنے web browser کو اس کے بعد آپ اس کو simple installation ہے اس کو install کر لیں install کرنے کے بعد finish button click کریں گے تو یہ start for آپ کے کمپیوٹر میں کچھ اس طرح سے اوپن ہوگا سب سے پہلے آپ نے pattern lock کو set کرنا ہے جیسے کہ میں pattern lock set کرتا ہوں ok کریں ok کرنے کے بعد آپ نے again وہی pattern lock دوبارہ set کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر دونوں جگہوں پر same password type کرنا ہے جیسے کہ میں کوئی بھی simple سا password type کر رہتا ہوں اس کے بعد آپ نے یہاں سے save کرنا ہے ok کریں گے تو اس کے بعد کچھ نئے option آج جائیں گے آپ کے سامنے اگر hide کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے hide کر سکتے ہیں pattern lock اس کے بعد send mail alert رکھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں save کریں گے تو آپ کے سامنے pattern lock کی screen کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ میں یہاں سے اس کو open کرتا ہوں تو میرے screen unlock ہو جائے گی جیسے کہ میں دوبارہ اس کو lock کرتا ہوں تو یہاں پر میں lock کرنے کے بعد جیسے کہ کوئی بندہ wrong کرے گا آپ کے computer میں pattern lock تو وہ نہیں لگے گا جب تک کہ آپ خود اسے وہی pattern lock نہ لگائیں جو آپ نے خود set نہ کیا نہیں کیا تھا تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے pattern lock کو windows operating system میں set کر سکتے ہیں thanks for watching this video